اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلا آنہی و صحبہی و صلی اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ درس بخارے کا سلسلہ 1246 ہی حدیث پر پہنچ چکا ہے پچھلے پرگرام میں 1245 ہی حدیث ذکر کی تھی یہ حدیث روایت کی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور یہ جنگ موتہ کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کا واقعہ ذکر کر رہے ہیں جو وہاں ظہور پذیر ہوا تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ موتہ میں مقابلہ ہو رہا ہے بہت دور سرکار نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں یا آپ کے ماتحت ایک تین ہزار کلشکر جرار بھیجا تھا صحابے کرام وہاں جنگ کر رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں لیکن آپ بالکل ایسے اس واقعے کو ملحظہ فرما رہے تھے کہ جیسے آپ کے سامنے ہو رہا ہے تو یہ دیکھئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید نے جھنڈا پکڑا پس وہ شہید ہو گئے پھر جعفر نے جھنڈا پکڑا پھر وہ بھی شہید ہو گئے پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑا پھر وہ بھی شہید ہو گئے راوی کہتے ہیں اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے سرکار نے پھر فرمایا کہ پھر بغیر کسی کے مشورے کے خالد من ولید نے جھنڈا پکڑا پس ان کو فتح حاصل ہو گئی اب آپ دیکھیں بہت توجہ طلب بات ہے کہ ہزاروں میل دور ایک واقعہ ہو رہا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ نبی کریم کدو دیوار کے پیچھے کا بھی علم حاصل نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہزار ہام میل دور کی چیزیں باعتائے الہی ملاحظہ فرما رہے ہیں اور میرے آقا اس کی خبر بھی دے رہے ہیں اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ اصل میں ملاحظہ نہیں کر رہے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خالی خبر دے دی گئی تھی اطلاع کر دی گئی تھی چلے ایک اللہ سبیل تنزل یہ بھی مان لیا جائے پھر بھی یہ تو ماننا پڑے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی خبریں دی گئیں کیونکہ اتنی دور چیز جس کو آپ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ سونگ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں نہ اس کو چکر محسوس کر سکتے ہیں نہ کوئی آلہ تھا اس دور کے اندر اور پھر میرے آقا خبر دے رہے ہیں تو یہ غیبی خبر ہی ہے اور اسی کے دعوے دار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی نبی کریم کو علوم غیبیہ دی گئے اور آپ امت تک جو مناسب سمجھتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق پہنچاتے بھی ہیں اور اس میں یہ جو ایک قابل توجہ بات دو مزید قابل توجہ بات ہیں پہلی بات تو یہ کہ سرکار کی دونوں آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے ابھی پہلے بھی ہمارا پچھلے پروگرام میں کلام چلا تھا کہ بزرگ ہستیوں کا کسی کی جدائی پر کسی کے غم میں رونا یہ کوئی مادلہ سمہ مادلہ ان کی بزرگی کے خلاف نہیں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں آنکھیں بینائی بہت کم یا کہتے ہیں کہ نابی نہ ہو گئے تھے روتے روتے اور پھر یوسف علیہ السلام کی جب کمی سے مبارکہ آپ کی آنکھوں پر ڈالی گئی تو بینائی واپس آئی تھی یہ قرآن کے اندر موجود ہے باقاعدہ اور اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جدائی میں ان کے وسال پر رو رہے ہیں حالانکہ وہ شہید ہیں شہدہ ہیں لیکن پھر بھی جدائی کا ایک آرزی جدائی وہ بھی دیکھیں آپ فورا فوت ہوں گے بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو کیا پر دے لیکن ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے میں ارز کر رہا ہوں کہ ہم جب فوت ہوں گے تو اپنے قریب رشتہ داروں سے ملی جائیں گے تو اس کا مطلب ہے ایک آرزی جدائی ہے لیکن یہ بھی قلب پر ایک صدمہ پیدا کرتی ہے اور چاہے انسان شہید ہو چاہے غیر شہید اس میں انسان اگر رو رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ رقت قلبی کی علامت ہوتی ہے اور یہ معیوب اور معتوب نہیں ہے اور بار بار میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بزرگی کے خلاف ہرگز نہیں ہے لہٰذا آپ کسی عالم دین کو کسی مفتی صاحب کو کسی شیخ کو کسی اور بزرگ کو کسی کی وفات پر روتے ہوئے دیکھیں تو اب یہ دل میں نہ سوچیں کیسے بزرگیں رو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزرگی جب حاصل ہو جاتی ہے سیلفش ہو جاتا ہے اس کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں اسے کسی کا کوئی احساس باقی نہیں رہتا اگر ایسا ہے تو پھر آپ نے بزرگی کو سمجھا ہی نہیں ہے آپ نے شاید کسی پتھر کو بزرگ ماد اللہ سمجھ لیا ہے کیونکہ پتھروں کی صفات یہ ہو سکتی ہیں باقی یہ صفات دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھی اور اولیاء کرام کے اور بزرگوں کے ساتھ رہتی ہیں تو یہ ایک فطر تقاظیں ہیں اور فطر تقاظوں سے انسان بزرگ ہونے کے بعد آزاد نہیں ہو جاتا یہ الگ بات ہے کہ ان پر اکثر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آزادی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے جو سرکار نے فرمایا کہ پھر بغیر کسی کے مشورے کہ خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑا پس ان کو فتح حاصل ہو گئی یہ اصل میں بترطیب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کے مطابق علم دیا گیا ہوتا یہ تھا کہ جو سپا سلار ہوتا تھا یا جو امیر ہوتا تھا لشکر کا اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا تھا اور وہ جھنڈا گر جانا سمجھ لیں شکست کسی علامت ہوتی تھی قوم جو دور سے جو سپاہی ہیں وہ جھنڈے کو دیکھ دیکھ کے سمجھ جائے کرتے تھے کہ ہمارا سپا سلار ابھی موجود ہے تو اس لیے اگر وہ جھنڈا گر جائے اور نظر نہ آئے تو قوم تتر بتر ہو جاتی تھی کہ اس کا سپا سلار کو شہید کر دیا گیا مار دیا گیا تو اب کیا ہوگا کون ہمیں گائیڈ لائن دے گا تو اس سے گھبرات سے ہوتی تھی اور جنگوں کے پاس سے پلڑ جاتے تھے اس لیے ضروری تھا کہ کسی کو یہ کلم سپا سلار جو ہاتھ میں لے اگر بلفز وہ شہید ہو جائے تو فوراں کوئی اور اٹھائے تاکہ فوج کے حوصلے پست نہ ہوں مشتمع رہیں چنانچہ یہ حدیث میں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو خود عالم و جھنڈا دے کر بھیجا تھا اور پھر فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب کو دیا جائے اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا جائے سرکار نے تین تک گنتی بیان فرمائی اور بترتیب ایسا ہی ہوا اب جب عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے تو اب چوتھا تو کوئی سرکار نے مشاورت فرمائی نہیں تھی نہ سرکار کا کوئی حکم موجود تھا اور اگر جھنڈا فوری طور پر نہ اٹھایا جاتا تو پھر قوم تباہ و برباد ہو جاتی اس لیے حضرت خالب بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جھنڈے کو علم کو اٹھایا قوم کا حوصلہ بڑھا اور بہت اچھا مارکہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی قوم کو سنبھالنے والا نہ ہو قوم کا اچھے لیڈر کے نہ ہونے کی بنا پر تباہ و برباد اور انتشار اور فتنوں کا شکار ہونے والی ہو تو از خود اگر کوئی اپنے آپ کو عمارت کے لیے پیش کر دے تو یہ معیوب اور معتوب نہیں ہے ویسے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو امیر بننے کی خواہش سے روکا ہے لیکن یہ اسی وقت ہے جب اور بھی موجود ہوں تو بہتر ہے کہ آدمی کہ تم لوگ منصف سنبھالو میں اس منصف کے جنریٹ میں کہاں پڑھو لیکن اگر کوئی نہ ہو تو پھر تو ملک و قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور خصوصاً میدان جنگ کے اندر کہ جب کوئی اور اٹھانے والا نہیں ہے تو وہاں تو قریب باواجب ہے کہ قوم کو اپنے مسلمانوں کو شکست سے بچانے کے لیے اور اگر سپہ سلار نہ ہو حوصلے پستوں تو بھی قصیر شہید کیے جائیں گے مارے جائیں گے ان کی زندگیوں کے خاطر فوراں سے پیش تر علم اٹھایا جائے اس لئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مشہور ماشاءاللہ جنگ جو ہیں بہترین جنگی حکمت عمل اختیار کر سکتے تھے تو آپ نے اس کو اٹھایا اور اللہ نے فتح تا فرما دی آگے چلتے ہیں اگلی حدیث ہے اس کا باب قائم کی ہے باب الازنی بالجنازہ ازن معنی اجازت بھی ہوتا ہے اور ازن معنی ہوتا ہے خبر دینا تو یہاں خبر دینے کے معنی میں کہ باب الازنی بالجنازتی جنازے کی خبر دینے کا باب حدیث نمبر ایک ہزار دو سو سنتالیس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کوئی ایک انسان فوت ہو گیا جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرتے تھے یا انہوں کے پاس جاتے تھے طبیت وغیرہ معلوم کرتے تھے کوئی ایک فوت ہو گئے وہ رات کو فوت ہوئے تھے تو صحابے کرام نے رات کو ہی انہیں دفن کر دیا جب صبح ہوئی تو انہوں نے آپ کو خبر دی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے اشارت فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے مجھے اس کی اطلاع دینے سے باز رکھا تھا یعنی مجھے آکے گھر میں بتا دیتے کہ وہ فوت ہو گئے تو میں بھی جنازے میں آ جاتا تو صحابے کرام نے عرش کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات کا وقت تھا ہم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اندھیرے میں آپ کو آنے میں مشکل ہو یعنی ہم نے بات ناپسند رکھی کہ آپ آئیں اور اندھیرہ بہت ہے کچھ نقصان نہ ہو جائے اس لئے ہم نے آپ کو مناسب نہ سمجھا خبر دینا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر اس شخص کی قبر کے پاس آئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی اب دیکھیں یہ پہلے بھی حدیث گزر چکی ہے اور اس کی تھوڑے سی وضاعت ہم کر چکے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ایادت کیلئے جائے کرتے تھے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا تو اس بات کو سرانے کیلئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناصف اس کے پاس ایادت کرنے بھی گئے ہیں اور جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر پر نماز جنازہ بھی آپ نے آدھا فرمائی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی آدمی نیکی کا کام کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کی ایادت کرنا اور اس کی اس خدمات کو سرانا یہ بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسانیت کی خدمتیں کرتے ہیں اور غریبوں کی امداد کرتے ہیں اگر ان کا ویسال ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں جنازے میں بھی شرکت کرنے چاہیے اور ان کے لئے ایسالِ ثواب کا احتمام بھی کرنا چاہیے گویا کہ کسی کی اچھی خدمات کو کسی کی نیکی کو سرانا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ کریمہ بھی ہے تو وہ رات میں فوت ہوئے تھے تو صحابہ کرام نے ایک اچھی نیت کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ دی اور وہ اچھی نیت یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں کے اندھیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے رات کے وقت میں اور عموماً یہ سامپ اور بچھو کچھے علاقوں میں رات میں نکلاتے ہیں تو صحابہ کرام کا گمان یہی تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں تشریف لائیں تو ایسا نہ ہو کہ کوئی نقصان ہو جائے تو اس لئے آپ کو خبر نہیں دی لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اس کی خدمات کو سراحتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی قبر پر تشریف لائے اور اس کے نماز جنازہ ادا کی ہے اچھی طرح یاد رکھیں کہ قبر پر نماز جنازہ ادا کرنا یہ سرکار کی ہی خصوصیت تھی جبکہ جنازہ پہلے ہو چکا تھا ہاں اگر ایسا ہو کہ کسی شخص کو فرض کر لیں بغیر غسل دیئے یاد نہیں رہا کسی کو خیال نہیں رہا غسل نہیں دیا تھا کفن پینا دیا نماز جنازہ پڑھی اور دفنا دیا اور اب پتہ چلا فوراں کہ وہ غسل تو دیا نہیں تھا تو اب اس کو نکال تو نہیں سکتے لیکن جو پہلی نماز ہوئی وہ نہیں مانی جائے گی کیونکہ وہ کوئی عذر نہیں تھا اسے غسل دینا چاہئے تھا اور اب جو ہے وہ عذر ہے کہ اسے قبر سے نکال نہیں سکتے تو اب اس کی نماز جنازہ ہم پڑھیں گے اسی طریقے سے اگر کسی کو جنازے کی نماز کے بغیر دفنا دیا گیا فرض کر لیں کوئی ایسے غافل لوگ تو غسل دیا رکھا سمجھا کہ شاید ہو گئی جنازہ اٹھا کے لے گئے اور دفنا دیا تو بھی اس کی قبر پر نماز جنازہ ادا کی جائے گی لیکن یہ اس صورت میں ہوگا یا اس وقت ادا کی جائے گی جب ہمیں یقین ہو کہ اس کی لاش پھولی پھٹی نہیں ہے یعنی فورا اور یہ پھولنا اور پھٹنا یہ مختلف اعتبارات سے مختلف ہو سکتا ہے کوئی مخصوص نہیں ہے مثال کے طور پر موٹا آدمی جلدی پھٹے گا قبر میں جا کر پتلا آدمی کا دیر سے پھٹتا ہے یا سوک ہی جاتا ہے وہ اسی طرح گرم علاقوں میں جلدی لاش پھٹتی ہے تھنڈے علاقوں میں بہت عرصی میں پھٹے گی جو نمکین زمین ہوگی اس میں جلدی پھٹے گی اور جو پتھریلی زمین ہے اس میں دیر سے پھٹے گی تو اس لئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تین دن کا وقت ہے چار دن کا ہاں بس خود اندازہ کر لیں اپنے اطراف اور محول کے اعتبار سے زمین کیسی ہے محول کیسا ہے گرم ٹھنڈا اور خود وہ شخص کیسا ہے ان تین کا حساب کر کے اندازہ لگائیں اگر تو آپ کا گمان یہ کہتا ہے کہ دو تین دن گزر گئے اور اب وہ پھول پھٹ گیا ہوگا اور غصل نہیں دیا گیا تھا جنازہ یا نہیں پڑا گیا تھا تو اب کچھ بھی نہیں کر سکتے چھوڑ دیں اب سب لوگ توبہ کریں کہ غصل دینا فردی کے فایہ نماز جنازہ پڑھنا فردی کے فایہ اور وہی کر نہیں سکے تو ترک فرض کی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے اور اگر گمان یہ ہے کہ ابھی پھولہ پھٹا نہیں ہے جیسے چند گھنٹے ہوں ہیں تو پھر ان دو صورتوں میں نماز جنازہ ادا کی جائے گی لیکن یہاں ایسی صورت نہیں تھی یہاں صحابہ اکرام علی مردوان نے باقاعدہ نماز جنازہ ادا کر لی تھی اس کے باوجود میرے آقا کا پڑھنا یہ دراصل اپنے دعاوں سے اس کو نوازنا تھا اسے اپنے فیض جاری کرنا تھا اس کی جو خدمات تھیں انہیں سراہنا مقصود تھا اور یہ سرکار کی خصوصیت تھی ہم ایسا نہیں کریں گے اگلے باپ کی طرف آتے ہیں اس شخص کی فضیلت جس کا بیٹا فوت ہو گیا اور اس نے ثواب کی نیت سے صبر کیا حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹالیس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس مسلمان کے بھی تین ایسے بیٹے فوت ہو جائیں جو بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اس شخص کی ان بچوں پر رحمت کے فضل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے گا پہلے ایک دور حدیثیں میں سننے پھر میں اس کی شرح کرتا ہوں اگلی حدیث بھی ایسی ہے حدیث نمبر ایک ہزار دو سو انچاس اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے راوی ہیں کہتی ہیں کہ عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ ہمارے لئے ایک دن مقرر کر دیں جس میں آپ واض و نسجت وغیرہ فرمائیں تو آپ نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وعظ فرمایا گوئے کہ دن مخصوص کی اور وعظ کرنے چلے گئے پھر وعظ کرتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں کہ جس عورت کے بھی تین بچے فوت ہو جائیں تو وہ اس کے لئے دوزخ کی آگ سے حجاب ہو جائیں گے رکاوٹ بن جائیں گے ایک عورت نے اس کی اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دو فوت ہوں تو تو آپ نے شاہد فرمایا اور دو بھی تین کی بھی فضلتی ہے اور دو کی بھی یہ اور ایک ہزار دو سو پچاس نمبر حدیث پاک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ وہ بچے بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں یعنی اس روایت میں ایک مزید یہ ہے کہ بلوغت کی عمر تک نہ پہنچے ہوں یہ مسئلہ ہوگا اور ایک ہزار دو سو اکاون نمبر حدیث پاک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس مسلمان کے تین بچے فوت ہوں تو وہ صرف قسم کو پورا کرنے کے لیے دوزخ میں داخل ہوگا امام ابو عبداللہ نے کہا کہ اللہ کی قسم تم میں سے ہر شخص دوزخ میں داخل ہوگا اب اس کی شرح درست سب کی دیکھ لیں پہلی بات تو یہ کہ بچے فوت ہو جائیں اور اس پر انسان صبر کرے تو یہ انعام ہے خاص بچوں کے اوپر صبر کرنے پر انعام اس لیے ہے کہ بچے سب کو محبوب ہوتے ہیں پیارے ہوتے ہیں اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے اور خصوصاً اگر ایسی اولاد ہو کہ جو بہتی منتوں مرادوں کے بعد انتظار کے بعد حاصل ہوئی ہو تو اور زیادہ اس کا خیال ہوتا ہے اور پھر وہ بچہ اللہ تعالیٰ چھین لے تو گویا کہ ماباب کے جگر کا ٹکڑا نکال لیا گیا ہے تو صبر کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے لیکن جب کوئی انسان صبر کرتا ہے اپنے زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد جاری کرتا ہے ثابت کرتا ہے اپنے طرز عمل سے کہ وہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہے اللہ کی تقسیم پر اسے کوئی اتراز نہیں ہے تو گویا کہ وہ اپنے نفس پر غالب آیا اس نے شیطان کو دھکا دے دیا اس نے اپنی کیفیات کو اپنے جذبات کو اپنے فیلنگز کو قابو میں کر کے انہیں رضا الہی کی گویا کہ تابع کر لیا تو پھر ایسا شخص انعام کا مستحق ہوتا ہے اور اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل عطا فرمایا گا لیکن یہ نابالغ بچوں کے لئے خصوصا انعام رکھا گیا اگرچہ بالغ اولاد فوت ہو تو میرے خیال میں نابالغ سے زیادہ صدمہ ہوگا جوان کڑیل بیٹا ہو جوان بچی ہو بیٹی ہو اور وہ فوت ہو جائے تو چھوٹے بچپن میں فوت ہو جائیں تو کم افسوس ہوتا ہے لیکن جوانی میں کوئی مرے تو پھر زیادہ دکھ اور افسوس ہوتا ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوغت سے پہلے پہلے کا یہ انعام بیان فرمایا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں عموماً مطلب ان کے بارے میں زیادہ والدین تشویش کا شکار ہوتے ہیں کہ بالغ تو پھر بھی چلے تھوڑے بہت عمل کر لیتا ہے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ماں سوچتی ہے کہ جب وہ ڈرتا تھا رات میں تو میں اس کو چمٹا لیا کرتی تھی خوف زدہ ہوتا تھا میں اس کو سینے سے لگا لیا کرتی تھی اب میرا بچہ اکیلہ قبر میں کیسے رہے گا چھوٹا سا بچہ ہے کیسے وقت گزرے گا وغیرہ وغیرہ ہزارہ مسائل اور بعض لوگ چھوٹے بچوں سے بڑوں کے مقابلے میں زیادہ محبت کرتے ہیں تو یہ آزمائش بہت بڑی ہے اس لئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نابالغ بچوں کا ذکر فرمایا اور بلوغت کے بارے میں میں بارہ آپ کو ارز کر چکا ہوں کہ لڑکے کی بلوغت کے عمر بارہ سے پندرہ سال کے درمیان ہے اگر اس دوران بچے کو احتلام ہو جاتا ہے یا کسی نے نکاح کر دیا اور اس کی زوجہ پیننٹ ہو جاتی ہے تو اس بات کے علامت ہے کہ یہ بچہ بالغ ہے اور اگر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو پندرہ سال کے بعد تو بلوغت کا حکم دیا ہی جائے گا اور بچی میں یہ یا لڑکے کو احتلام ہو جائے یہ بھی ہے اور جو بچی کا مسئلہ یہ ہے کہ نو سے پندرہ سال کے درمیان احتلام ہو جائے یا حیض آ جائے یا بلفظ اس کی شادی کر دی اور بچی کو ہمارے ٹھہر جاتا ہے تو سمجھ لیں یہ بالغہ ہو گئی اور اگر پندرہ سال تک ایسی کوئی نشانی نہیں ہے تو پندرہ سال کے بعد تو بلوغت کا حکم دے ہی دیں گے معلومہ کہ جب نبالی کا ذکر کر رہے ہیں تو بچی میں نو سال سے پہلے اور لڑکے میں بارہ سال سے پہلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين